اسلام علیکم دوستو ہمار نیکس ٹیک یوٹیوب جینل میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں دوستو آج ہم بات کریں گے پیچ فون کے بارے میں پیچ فون کیا ہوتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے پیچ فون کا اور ہم پیچ فون یوز کیوں کرتے ہیں دوستو اصل وجہ یہ ہے کہ پی ٹی اکا ٹیکس پی ٹی اکا ٹیکس اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب جتنے کا فون ہے ہمیں اتنا ہی ٹیکس پی کرنا پڑتا ہے تو لہٰذا پاکستانیوں نے ایک اچھا سا جو گارڈ ڈھونڈا ہے وہ جو گارڈ یہ ہے کہ ہم کسی چھوٹے فون کا آئی ایم ای آئی اس بڑے فون کو لگا دیتے ہیں اس کا پیچ لگا دیتے ہیں مثال کے دور پر ہم اس کا اس کو روڈ کر دیتے ہیں روڈیٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آئی ایم ای اس کا چینج کر دیتے ہیں اور جو پی ٹی اپروفڈ آئی ایم ای ہوتا ہے مطلب سستہ فون ہے وہ پی ٹی اپروفڈ ہو جاتا ہے آسانی سے اس کا آئی ایم ای ای چینج کر کے ہم بڑے فون کو لگا دیتے ہیں جو ڈان پی ٹی ہوتا ہے جس میں سمیں نہیں چل رہی ہوتی اور ہم اس بڑے فون کو لگاتے ہیں تاکہ ہم اپنی اس میں سمیں چلا سکیں اور پی ٹی ای کا ٹیکس بھی ہم بچا سکیں تو جو پیچ فون ہوتے ہیں پیچ فون کا ایک نقصان یہ ہے کہ پیچ فون میں اگر آپ اپنی بینک کی کوئی بھی اپلیکیشن ڈیوز کرتے ہیں تو وہ آپ کا ڈیٹا جو ہوتا ہے بینک کا وہ ہیک ہو سکتا ہے کیونکہ یہ روٹڈ فون عامومن ہیکنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں ایسے آپ اگر پی ٹی اپروفڈ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا فون ہے یا نہیں تو آپ پی ٹی اے کی افیشیل جو ایپ ہے اس سے آپ جا کے اپنا فون و چیک کر سکتے ہیں کہ آیا بیرا فون افیشیل پی ٹی اپروفڈ ہے یا نہیں بعض وقت آپ پیچ فون поступی چیک کرتے ہیں تو پیچ اپی فون اپی اپروفڈ ہے کہ آپ کا فون کبھی یہ یاد ہے کہ آپ کا فون افیشیل پیٹی اپروفڈ ہے للیکن استعمال پر جو نام بتاتا ہے وہ آپ فون کا فنا نہیں ہوتا مثال کے دور پر میرے پاس himar ٹی simsanıality風ہ جب میں چیک کرتا ہوں کہ آیا méرا فون پی ٹی اپروفڈ ہے یا نہیں تو وہ آگے پی ٹی اپروفڈ تو کہتا ہے لیکن وہ نوٹ نائن کا آئی ایم آئی نہیں کہتا وہ کہتا ہے فلاں کوئی بھی فون ہو نوکیا کا ہے نوکیا اتنے تیزدہ سے کسی بھی فون کا بتا دے گا کہ میرا فون فلاں فلاں فون ہے جو پی ٹی اپروفڈ ہے تو ایسی دیوائسز جو ہوتی ہیں وہ آپ تو کرتے ہیں لیکن آپ کو اس کے نقصان کا نہیں پتا کہ یہ آپ کے لیے کتنی نقصان دے ہیں کیوں کیونکہ آپ کا جو بینک کا ڈیٹا ہے اس سے آپ کو مالی طور پر کافی نقصان ہو سکتا ہے کیوں کہ جب آپ اس میں یوز کرتے ہیں تو آپ کا ڈیٹا ہیک ہو سکتا ہے اسی لیے میں آج آپ کو ایک ایسی ویب سائٹ بتاؤں گا جس آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آیا آپ کا فون روٹڈ ہے یا نہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ روٹڈ فون سے بچے اگر آپ نے روٹڈ فونی یوز کرنا ہے یا پیچ فونہ فونی یوز کرنا ہے تو کوئنٹلی آپ اس میں اپنا کوئی بھی بینک اکاونٹ یوز نہ کریں تو یہاں میں پلے سٹور میں جاتا ہوں یہاں میں نے لکھنا ہے روٹ چیکر روٹ چیکر لکھنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پہلی جو اپلیکیشن آپ کے سامنے آئی ہے آپ اس اپلیکیشن کو اسٹال کر لیں اس کو انسٹال کرنے کے بعد یہ جی انسٹال ہو رہی ہاں جی یہ انسٹال ہو گئی آپ اس کو بند کر لیں یہاں میں اگری پہ کلک کرتا ہوں یہاں میں گیٹ سٹارٹڈ ابھی دیکھنا جہاں لکھا ہوا ہے ویری فائی روٹس ابھی آپ نے یہاں ویری فائی روٹ پہ کلک کرنا ہے جب آپ ویری فائی روٹ پہ کلک کریں گے یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کا خون پیچ 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 والا فون ہے جو افیشیل پیڈی اپرووڈ ہے ابھی یہ چیک کر رہا ہے ابھی یہ چیک کر رہا ہے دوبارہ چیک کریں گے اپلیکیشن باندھ ہو گئی دوبارہ چیک کرتے ہیں ہاں جی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہاں لکھا ہوا ہے سوری روٹ ایکسس اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے فون کا جو اریجنل آئی ای 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 ہے وہی ہے اس میں کوئی اور آئی ای 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 نہیں لگایا گیا اسے پیچ نہیں لگایا گیا تو آپ اس طریقے سے آپ وہ بالکل آسانی سے یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا فون روٹڈ ہے یا افیشیل پی ٹی اپرووڈ ہے ویڈیو اچھی لگی تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگی تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میری جو نئے آنے والی ویڈیو ہوگی اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے گا جزاک اللہ سٹے ٹیون اللہ حافظ موسیقی